سبسکرائب ناو اور پریس تا بیل آئیکن نیور مسن اپڈیٹ یاسر انفو ٹی وی کے ناظرین اسلام علیکم امید کرتے ہیں آپ خیرے سے ہوں گے علامہ سعید رزوی کو تحریک لیبیک پاکستان کا نیا امیر مقرر کر دیا گیا جماعت کے نئے امیر نے اپنے اہدے کا حلف بھی اٹھا لیا علامہ سعید رزوی خادم حسین رزوی کے صاحبزادے ہیں تحریک لیبیک کے نئے امیر کے اعلان منار پاکستان گرون کے اجتماع میں کیا گیا حافظ سعید رزوی اس سے کب نے ڈپٹی جرنل سیکرٹری کے اہدے پر تھے باطور تحریک لیبیک کے سربراہ ان کا پہلا بیان سامنے آیا ہے حافظ سعید رزوی کا کہنا ہے کہ وستاخر رسول کسی صورت برداشت نہیں کریں گے انہوں نے مزید کہا کہ والد محترم علامہ خادم حسین رزوی کے نصیحت پر عمل کریں گے اور مرہوم کمیشن جاری رکھیں گے واضح رہے کہ علامہ خادم حسین رزوی کا تعلق پنجاب کے زلہ اٹک سے تھا وہ باعث جون 1966 کو نکہ توت زلہ اٹک میں حجی لال خان کے ہاں پیدا ہوئے تھے جہلم مدینہ کے مدارس دینیا سے حافظ و تجدید کی تعلیم حاصل کی جس کے بعد لاہور میں جامعہ نظامیہ رزویہ سے درس نظامی کی مکمل تعلیم حاصل کی وہ حافظ قرآن ہونے کے علاوہ شیخ الحدیث بھی تھے اور فارسی زبان پر بھی عبور رکھتے تھے خادم حسین رزوی ٹریفک کے ایک خاصے میں معذور ہو گئے تھے اور سہرے کے بغیر نہیں چل سکتے تھے خادم حسین رزوی نے غزشتہ کچھ سالوں کے دوران پاکستانی سیاست میں اہم مقام حاصل کیا تھا مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں ناموس رسالت کے معاملے پر کیے جانے والے شدید احتجاج اور دھرنوں کے وجہ سے ان کے جماعت تحریک لا بیک پاکستان کو ملکی سطح پر پیزرائے ملی جبکہ عام انتخابات 2018 میں ٹی ایل پی ملک کی سب سے بڑی مذہبی جماعت کے طور پر سامنے آئی تھی غزشتہ ہفتے ان کی جانب سے ایک مرتبہ پھر اسلام آباد کی جانب سے رخ کیا گیا اور حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ فرانس کے صفیر کو ملک بدر کیا جائے مذاکرات کے بعد خادم حسین رزوی صاحب نے اسلام آباد میں دھرنہ ختم کرنے کا اعلان کیا اسلام آباد میں دھرنے کے دوران ان کی تبیت خراب ہوئی اور پھر لاہور واپس پہنچنے کے بعد وہ انتقال کر گئے موسیقی